ہر چیز گندگی اس وقت ہم کرشید بیگم پارک کے اس حصے میں موجود ہیں جو ایک خوف کی علامت تھا بہت بہتر ہے ماہوال پہلے سے کافی بہتر ہے الحمدلہ آج ہم اتنے پاور میں آگئے ہیں کہ ہم کسی کو بھی گلے میں ہاتھ ڈال کے باہر پھیک سکتے ہیں وہاں پہ پہلے ہاں پہ فیملی علام نہیں تھا شرابی شراب پیتے تھے اور یہاں پہ شراب بکتی تھی دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ایک کمیٹی آگئی ہے پارک کو پروپر ٹیک ہو شراب کی بوتلے پڑی بھی ہوتی تھی مجھے یہاں پہ اتنا مزہ نہیں آیا تھا اس کرشید بیگم پارک کو ہر قسم کے نشے بھادوں سے ہم نے آزاد کروا لیا سارے انجوائے کر رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب لیکن کچھ اس طرح کی مافیات اس میں انگولز تھی عوام کھا رہی ہے لڑکے بیٹھے ہوتے تھے اپنی گیزنگ بنا کے وہ کارنر بھی آگے بیڑھی آتی تھے اور پھر پھر بھی کیا یہ صفحہ رکھ رہی ہے مام بھی اب ہمارے ایریا میں یہ ایک باہد پارک ہے جو سلامت بچا ہوا ٹیم نے مل کر اس پارک کو قائدہ تو اب ایک فیملی پارک بنایا ہے تو اس کی کیار ہم سب کو مل کر کرنی پڑے گی سی اندازہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی عوام کو خود بھی خیال کرنا ہوگا اگر اس کی کیار کریں ہم نے تو اسی طریقے میں جتنا کام کر چکتے ہیں عوام کی پلاؤ بہبوت کے لئے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَعَلْ حَقُّ وَضَعْكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْكَ مِذَذَانْ قُلَيْشِ یو سی ٹو گلچن فائد کا بائس چیئرمین آپ سے مخاطب ہوں آپ سے درخواست کروں گا کہ پانچ مل کے لئے آپ تمام کے تمام لوگ قریب میں تشریف لے کر آجائے یہ وہ کچھ چیز میں ہم پارک جو پچھلے آٹھ سال سے شرابیوں کی عماج گا تھا چرچیوں کی عماج گا تھا اللہ کے کرم سے آج تقریباً آٹھ سال بعد اس کچھ چیز بیگم پارک کو ہم نے صرف اور صرف تیمی کے لئے آنا ہو کر آئے آپ تمام کے تمام لوگ مبارک بات کے مستحقے اور اس میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اس رب کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ پوری کی پوری ٹاؤن کی ٹیم جو ہمارے ساتھ اس آپریشن میں شامل ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بالقصوص ٹی اے مو سائن امران صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں میری ماں و میری بہلوں میرے بچوں میرے بھائیوں اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کچھ چیز بیگم پارک کو بہار لکھنا کشار لکھنا تفری کی جگہ رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا آج آپ اپنے چارے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پر بغر فیملی کے نظر نہیں آئے گا کوئی بھی یہاں پر لڑائی جگڑے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کوئی بھی یہاں پر کسی قسم کا نشا کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا اور اگر سے اگر سے کوئی یہاں پر کسی قسم کا نشا کرتے ہوئے نظر آیا تو بہت واضح اور بہت دوٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو شیر کے رکھ دیں گے جتنا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا ہے تمام لوگوں کو انتہائی طریقے سے سمجھا دیا ہے ان الفاظوں میں بھی سمجھا دیا ہے جن الفاظ میں وہ سمجھنا چاہتے تھے اب یہاں کے پارک کو بہار لکھنا آپ کی ذمہ داری ہے میرے ساتھ یو سی ٹو کے چیرمن احمر خان بھئی موجود ہے میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ سے مقاتب ہوں اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں ساتھیوں اور سیکٹر فائیوے ون ٹو تھری فور اور قربو جوار کے آنے والے یہاں کے دوستوں بچوں اور خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ خوشید بیگم پار اور اس طرح کے دیگر پارکز اور یو سیز کے اندر موجود ہیں یہ سہر و تفریق کے لیے ہے یہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ہے یہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار لمحات گزارنے کے لیے اور صحت افضاء ایکٹیوٹی کرنے کے لیے ہیں لیکن کچھ عرصے سے ان پارکز کے اندر ہمیں یہ شکایات موصل ہو رہی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے گروپز بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگ آ کر غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں مرشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اس پارک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اس پارک کو جڑتے بھی دیکھا ہے اور کئی بار بنتے بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسے پارکز ہیں ان علاقوں کے اندر جن پر اگر توجہ نہ دی جائے جن کی رکھوالی ٹھیک طریقے سے نہ کیا جائے جس کا سسٹم ٹھیک طریقے سے نہ چلایا جائے وہ پھر اجڑ جاتے ہیں بیعبان ہو جاتے ہیں لوگ وہاں نہیں آتے اور پھر یہ بہت سازگار ہو جاتا ہے ان تقریب کاروں کے لیے اور دیگر ایسے لوگوں کے لیے جو امن و سکون نہیں چاہتے الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے یہ خرشید بیگم پارک ایک بار پھر آپ فیملیز کے لیے یہ پارک ہوگا اور یہ مستقل طور پر فیملی پارک واضح ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے بداؤٹ فیملیز جو لوگ آتے ہیں یا ورزش کرنے کے لیے ایکسسائز کرنے کے لیے باک کرنے کے لیے جو لوگ آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں صبح کے اوقات میں بھی ہم نے یہ ٹائمنگز رکھی ہیں پجر کے بعد سے لے کر آٹھ اور نو بجے تک جو بھی خواتین اور مرد حضرات یہاں پر آنا چاہے آ سکتے ہیں اور شام کے اوقات میں بھی گیارہ بجے تک کوشش کریں کہ یہاں سے پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں ایسی کوئی بھی شکایت اگر آپ کو موصول ہو ہمارے بہت سے گروپس موجود ہیں جس میں آپ کے دیگر لوگ موجود ہیں یا پھر ہم یہاں موجود ہیں ہمارے فون نمبر لیے جا سکتے ہیں کسی بھی با شکایت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ پندرہ بیس دن کے بعد یہ نئی روشنی کے ساتھ جو ہمارا یو سی آفیس ہے یہ بھی آپریشنل ہو جائے گا یہاں بھی ہم موجود ہوں گے یہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے جماعت اسلامی کے یہ یو سی یو سی ٹو گلچنے سعید اور اس کی پوری ٹیم یہ آپ کے علاقوں کے اندر موجود ہوتی ہے صبح سے شام تک کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی فرض سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے طرح جا رہے ہیں ہم نے ایسے اقدامات کیا ہے کہ جو دوسری تعاون کی یو سیز کے لیے موڈل اقدامات ہیں صفائی کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی ہے کچھ جگہوں پر جس بن رہ گئے ہیں لیکن اکثر جہوں پر رکھ دیا گئے ہیں آپ اپنے علاقے کو خود سے ساپ کر سکتے ہیں بہتی کم کمپلین ایسی رہ جاتی ہے کہ جو سیوریج کی ہو اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس پانی کی لیکیجز کا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم نے اداروں سے رابطہ کر رکھا ہے ان قریب اس کا بھی حل نکال لیں گے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایک فیملی پارک ہے اس کو فیملی پارک ہی رکھا جائے یہاں پر ہماری ماں بہنیں آتی ہیں ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے اگر سے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی شخص کو یہاں پر کوئی غیر مناسب حرکت کرتے ہوئے یا کسی قسم کا نشاء کرتے ہوئے تو براہ مہربانی یہاں پر تین تی پارک کی ٹیم موجود ہوگی یہاں پر ہمارے نمبر کا آپ لوگوں کے پاس ہوں گے آپ بلا جگ رابطہ کریں آپ کی ایک کول کے اوپر یہاں پر رینجرز بھی ہمارے رابطے میں ہیں پولیس بھی ہمارے رابطے میں ہیں اور ایجنسی کے لوگ بھی ہمارے رابطے میں ہیں جتنا پیار محبت چند نے سمجھانا تھا جتنا پیار سے سمجھانا تھا سمجھا لیا اب پیار سے نہیں سمجھائیں گے اور ہم بھی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کریں گے اب ہم نے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈائریک آن بوڈ لے لیا اب یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ بات بہت واضح انداز میں رہے کہ بڑو بڑو کا صوف پر انہوں نے اپ ڈیٹ کر رہے تو یہاں پر کچھ نہ سمجھ لوگ اگر تا ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اپنا نقصان کریں گے اپنے گھر والوں کا نقصان کریں گے آپ تمام کے تمام لوگ جتنے بھی ہماری فیملی کی طرح ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں تو ہماری خواہش بھی اور ہماری چاہت بھی ہے کہ اس گراؤن کے اندر اس کرشید بیگم پارک میں کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں کہ جس کے اوپر ہمیں ایکشن لے نہ پڑے ہماری خواہش اور چاہت ہے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اپنی فیملی کے ساتھ برپور استفادہ حاصل کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ یو سی ٹو گلچن سعید کے ساتھ برپور تعاون کریں گے اور یہاں پر میں ہم تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ برپور تعاون کرا اور ہمیں اس بات کی یقین دہا نہیں کروائیے کہ پیزان بھائی آپ ایکشن لینے کیلئے جائیں ہم خود آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر کو مبارک بات کے مستحیق ہیں جزاقل کو ہمارے جانگر Enterprise ہمارے جانگرین wherein یہاں شلیق سلام علیکم مجھے سوچ پاہلی جنگ پہلی بہتر وچ اگر پہلے جو یہاں پہ جیسے ہم نے معلومات کری تو پہلے یہاں پہ کچھرا پاڑا رہا تھا چرسی موالی بلکل نہیں تھی یہاں پہ بہت یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہوتے تھے اپنی گیزنگ منا کے وہ کارنر پہ جا کے بیٹھے آتی تھے اور پھر اس طرح یہ الگ طریقی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو پارکو صاحب کرنے کے لیے عوام کو بھی خیال کرنا پڑے گا عوام وہی بات ہے کہ جب خربوزے کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑتا ہے تو جب لوگ دیکھنے کے کوئی خیال نہیں کرتا تو وہ پاکستانی عوام ہے وہ یہ سوچتے پہ ہمارا کام تھوڑی دی ہے آپ کیا سمجھتے پارک کو بہتر رکھا جائے گا بے شک بے شک رکھا جائے گا انتظامیاں جب نظر آن لگتی کسی چیز کو کسی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کا کام پروپر ہونے لگتا ہے اب ہمارے ایریا میں یہ ایک باہت پارک ہے جو سلامت بچا ہوا تو اس کی کیار ہم سب کو مل کے کرنی پڑے گی صرف انتظامیاں تو کچھ نہیں کر سکتی عوام کو خود بھی خیال کرنا ہوگا کہ اس کی کیار کریں ہم لوگ چلیں سر بہت شکریہ اچھا تو یہاں بھائی ساتھ ایک بچے موضوع ہے ایان نام ہے ان کا ایان بھائی بتائیں کہ کیسا لگ رہا آپ کو یہ ماشاءاللہ پارک کے اگر بات کی رہتا ہوں یہاں پہ بھائی فیسلیٹی بہت ہے اور یہاں پہ دیکھیں بھائی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ بھائی دور دور کے میں نے اس پارک کی تاریف بھی سنیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے جب میں پارک میں آیا تھا کہ یہاں پہ کافی گندگی تھی چرسی ورسی یہاں پہ ہر چیز گندگی جیسے کہ کئی اور چلے جاؤ جیسے کہ میں نے بہت سے پارک دیکھیں وہاں کی شفائی وہاں پہ ایک کچھرہ نہیں ہوتا مگر ابھی ماشاللہ یہاں پہ سفائی گئی گئی یہاں پہ تو بھائی فیملی علاؤ کیا گیا وہاں پہ پہلے یہاں پہ فیملی علاؤ نہیں تھا یہاں پہ لوگ چرسی ورسی آیا کرتے تھے میں آیا تھا ایک دفعہ یہاں پہ دیکھا تھا مجھے یہاں پہ اتنا مزہ نہیں آیا تھا اب ماشاللہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ فیملی ہے پارک ہے سارے انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ اس پارک کو مینٹین رکھنے کے لیے انتظامیہ کو کچھ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ گندگی بلکل نہ ہو یہاں پہ جھلے لگوا ہے بچوں کے لیے زیادہ تھا کہ بچے اپنا خون سے کھل سکے مزہ کر سکے یہ کیونکہ بنا ہی اس لیے اچھا عوام کو بھی تو چاہیے نا کہ جو وہ کھا پی جائیں چیزیں خرید رہے ہیں اس کو گزبین میں ڈالیں نا زمین پہ پھیک دیں گے تو پھر کچھرا ویسی ہوگا یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے دیکھ لیا ہے بھی عوام کھا رہیے یہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ بھائی بھائی یہ بندہ جو کچھا کھا ہے تو وہ دسلی نہ پھیکے مگر آپ پیچھے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر بھی کیا یہ صفائی رکھ رہی ہے عوام یہ کس بات نہیں ہے تو آپ عوام کو کوئی پیغام دے دینا میں عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسی جگہ جاؤ کیونکہ یہ آپ کا ملک ہے ہمارا بھی ملک ہے پیارا ملک پاکستان ہے ہمیں پاکستان کی صفائی رکھنی چاہیے آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا چلوں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گندگی کیوں ہے تو میں چیز یہ ہے کیونکہ آپ کو جہاں ڈس بین دیکھیں تو وہاں لازمی ہی کچھر پھیکنا جو کہ پانچی پیپ ہوتی ہے گھٹکہ ہوتا ہے وہ بھی ڈس بین میں لازمی پھیکئے گا یہ آپ سے گزارش ہے میرا چینل ہے یوٹیوب چینل ڈسکاور سیڈی کے نام سے سبسکائب پہ رہے گا آپ کی جیسا چینل ہے میں بھی اسی چینل پر کام کرتا ہوں چینل کو سبسکائب ضرور کریے گا اللہ حافظ اچھا تو یہاں پارک کے اندر موجود ہیں سیکٹر 5A2 اور 5A3 سیکٹر 5A2 اور 5A3 کے درمیان یہ پارک موجود ہے ہم پھرشید بیگامی اس کا نام ہے اور ہم یہ موجود ہیں یہاں ایک صاحب ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر بتائیں گے پارک کے پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے ظاہر ہے پہلے بہت ہی پارک ہی نہیں کہتے اب اس کو کچھا گنڈی ہو گیا تھا اور پارک تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لیکن کچھ میریجمنٹی طور پر یہاں پہ لو لڑکے جو ہیں گروپ کے شکل میں نشے کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں بہت زیادہ اور گروپ کے شکل میں جو ہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ پاک نہیں ہے عجیب بینوں کا ان کا کھیل تماشا شروع ہو گیا نوڈاٹ پاک بہت اچھا ہے ہم لوگ فیملی میری وائف میری سسٹر سب آتی ہیں یہاں پہ اور بیٹا بھی یہ ساتھی انجوائے کرتے ہیں اور ساری فیملیز یہاں پہ بہت شکر ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے جو ہے رہنمائی ہے اور صحیح چل رہے ہیں لیکن یہاں پہ لڑکے کچھ سرک ہیں جو نشے بھی کرتے ہیں جو یہاں پہ چلس کی سمیل آری ہوتی ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو صاحب تو یو سی موجود ہے یو سی میں اس کی شکایت کری جا سکتی ہے بلکل اب انشاءاللہ اگر اس طرح کے نظر آئے گا تو میں تو کروں گا ابھی آپ مطمئن ہیں جو پارک کے سیچویشن ابھی اس وقت موٹی آب اوورال تو صحیح ہے تنہیں بھی وہ نہیں ہے لیکن ابھی بہتر ہے میں بھی کہ اور بھی کچھ اس کے ساتھ یہاں پہ کی جائے تاکہ اور سوڑا سا پاک اور بہتر زور پہ مینجمنٹ ہو اور اچھے لوگ رہے تو اور بہتر ہے مطبع نظر آئے یہ نہیں سر بہت شکریہ اچھے تو یہاں ہمارے ساتھ ایک اور ساتھ موجود ہیں یہ اپنے بچے کے ساتھ آئے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا شمائل سر کیا اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کافی اور ڈے بائی ڈے کافی یہاں پہ امپروڈمنٹ آ رہی ہے تو اب بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیملی پارک جو ہے جس طرح آج اوپن ہوا ہے اور اسی طرح رہ پائے گا یا عوام کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا عوام سے ہی سب کچھ چلتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ یہاں میں نوٹ کرتا ہوں صفائی بھی ہوتی سب چیزیں مینٹین بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے نا اس کو ٹیک کیڑ نہیں کی جاتی ہے اور زہادہ تر جو ہے لوگی سناف کر رہو تھے ابھی بہت ٹائم بعد یہاں گراس لے بھی ہوئی بھی ہے پیڑ کی پیٹنگ ہوئی بھی ہے اور چیزیں سافت ہوئی ہیں انہیں تو یہ ٹائم دے وہ مٹی کا ریت کا میدان بنا ہوتا ہے اور دیوارے ہوارے تقریباً سب گرے بھی تو کافی بہتری ہے اب یہ ایک دفعہ مینٹین ہو گیا ہے تو اس کی مینٹیننس چلتی رہے اور لوگ بھی آئے ہیں تفریق کر رہے ہیں اور سب سے پاک کر جائیں چلیں اچھا بہت شکریہ اس وقت ہم کرشید بیگم پارک کے اس حصے میں موجود ہیں جو ایک خوف کی علامت تھا جہاں پہ ہر غلیظ کام کیا جاتا میں آپ کو اس کمرے میں لے کر جانا چاہوں گا یہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر شرابی شراب پیتے تھے اور یہاں پہ شراب بکتی تھی چرسی چرز پیتے تھے اور یہاں پہ غیر مناسب حرکات اور سکنات بھی کی جاتی تھی تو یہ الحمدللہ آج ہم نے یو سی ٹو گلچن سعید کے تحت اس کمرے کو بھی آزاد کروا لیا اس کمرے میں اب کوئی بھی نہیں آسکتا اس کا ہم نے تعلیٰ چینج کر دیا انشاءاللہ ہم اس کو محکمہ باغاز یو سی ٹو گلچن سعید کا دفتر بنانے کے لئے جا رہے ہیں اور اس میں میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تقویت دی اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم نے یہاں کے لوگوں پر ایک بڑا کام کرا اب کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر چاریس چاریس پیتے تھے شراب کی بوتلیں ملتی تھی یہاں پر آپ آئیں گے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شراب کی بوتلیں پڑی بھی ہوتی تھی اور یہاں پر بیٹھ کر یہ پورے حصے میں بیٹھ کے شراب پی جاتی تھی اس پورے حصے میں بیٹھ کے شراب پی جاتی تھی یہاں پر شراب کی بوتلیں بگرہ پھیکی جاتی تھی اس کمرے کو استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں الحمدللہ آج یہاں پر کوئی ایک فرق بھی موجود نہیں ہے سنگل پرسن موجود نہیں ہے یہاں پر بگر فیملی کے لیے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تو اب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس پارک کو برقرار رکھنا اس فیملی پارک کو برقرار رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کی پوری ٹیم جس میں سب سے پہلے یو سی ٹو کے چیرمن احمر قان بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے بعد مثلا ہمارے تمام گناہم وارٹ کانسلر کا ہاتھ ہے تو یہ ایک ٹیم بن کے الحمدللہ ہم نے کام کر رہا آج اس کرچید بگم پارک کو ہر قسم کے نشے بازوں سے ہم نے آزاد کروا لیا پوری کی پوری یو سی ٹو کلچرین سعید کی عوام مبارک بات کی مستحق ہے ازاکہ اللہ نورت کراچی یو سی ٹو کے وائس چیرمن ہیں فیضان بھائی ہمیں ساتھ موجود ہیں تو آئیے ذرا ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں فیضان بھائی کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو اس پارک میں فیملیز کو دیکھ کے الحمدللہ سب سے پہلے تو اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں تقریباً آٹھ سال سے اس پارک میں شرابی بیٹھتے تھے شرس یہاں پر پی بھی جاتی تھی بیچی بھی جاتی تھی شراب بھی یہاں پر بیچی جاتی تھی اور یہاں پر مثلاً کہ غیر مناسب حرکات اور سکنات ہوتی تھی الحمدللہ مثلاً کہ اس کے اوپر ہم نے بھرپور ایک مہینے کی منظم جدو جہد کری منظم طریقے جدو جہد کری جس کے اندر پولیس کا کوپریشن ہمارے تھا شامل را جس کے اندر کاؤن کا کوپریشن ہمارے ساتھ را تو اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک مجموعی طور پر فیملیز کے لئے ہوگئے اور یہاں پر اب کوئی بھی اس طرح کا فرض نظر نہیں آئے گا جو بغر فیملیز کے ہو تو یہ ایک ٹیم ور کے اس میں ہمارے چیئرمن احمد خان بھئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمارے تمام کی تمام ٹیم نے مل کر اس پارک کو بقائدہ طور پر فیملی پارک بنایا ہے تو یہ ایک سلسلہ آگے تک جاری رہے گا انشاءاللہ تو یہ پارک کا افرستہ آپ لوگوں نے کتنے دن پہلے کیا ہے یہاں پر ہم نے ماہ اوگس کے اندر ماہ اوگس کے اندر بارہ تیرہ چودہ اوگس کو ایک مثالی پروگرام کر رہا تھا جشنہ داری فیملی فیسٹیبل جس کے اندر تقریباً نو ہزار کے قریب تینوں دن میں لوگوں نے اس میں شرکت کری تھی اس کے بعد سے ہی مجموعی طور پر جب سے پارک ہماری یو سی میں آیا اتنے پاور میں آ گئے ہیں کہ ہم کسی کو بھی گلے میں ہاتھ ڈال کے باہر پھیک سکتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں ہم پہنچے ہیں تو ہم نے تھوڑا سبر کر رہا سبر کرنے کے بعد الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے کمرہ ہے جو شرابیوں کے آمازی گاتا ہے ایک بہت بہت بہتیم مہاں پر بیٹھتی آج مہاں پر کوئی ایک نظر نہیں آ رہا اس کی چابی بھی ہمارے پاس ہے اس میں سب سے پہلے تو رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے اور اللہ نے چاہا تو اسی طریقے تو یوٹی ٹو گلچہ نے سہید میں جتنا کام کر چکتے ہیں عوام کی پالاؤ بہبوت کے لئے کریں اچھا ایک بہت بہت ہے یہاں پہ جب پارک اوپن ہوگا جس میں جائم پہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام یا کوئی ایسا چوکی دار یا کوئی ایسا بندہ جو منیجمنٹ کا موجود ہوگا فجر میں کے بعد لوگ گوک کرنے کے لئے آتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ جو ہم نے رکھی ہے چھے بجے سے لے کر نو بجے تک کی ٹائمنگ رکھی ہے بقاعدہ طور پہ محکمہ باغات کی ٹیم ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر آفتاف صاحب ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں یہاں پہ پوری کی پوری ٹیم ان کی موجود ہوگی جو بقاعدہ طور پہ چوکی داری کرے گی دو لوگ ہم نے یہاں پہ پرمننٹ کروائیں کہ وہ پانچ بجے آئیں گے اور گیارہ بجے سپارک کو بند کر کے جائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی اگرچہ کوئی اس طرح کا مثلا کہ حادثات ہی واقعہ ہوتا ہے تو عوام سے درخواست ہے کہ ہم ہاتھ کوپریٹ کریں فل فور کال کریں انشاءاللہ پولیس بھی یہاں پر آئے گی رینجرز بھی آئے گی اور جو جس کو بھی ایجنسیاں وہ یہاں پر انشاءاللہ آکے فل فور کاروائی کریں جنے فیضان میں بہت شکریہ آپ کا جزاک موسیقا 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 موسیقا